اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں عزیز طلبہ و طلبات امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک جلال جلالہ سب کو اپنے حفظ آمان میں رکھے اور سب کی غائبانہ مدد عطا فرمائے آمین یا رب العالم یہ ویڈیو جو یونیورسٹی افسرگودہ کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے ایسے تمام سٹوڈنٹس جن کے پیپر میں کم نمبر آئی ہیں یا خدا نہ خاصہ انہیں فیل کر دیا گیا ہے پیپر میں اور انہیں یقین ہے کہ ان کا پیپر اچھا ہوا تھا اب وہ لوگ اپنا پیپر دوبارہ چیک کروانا چاہ رہی ہیں اور بار بار پوچھ رہے ہیں کہ سر ہمیں یہ بتایا جائے کہ پیپر کا ریچیک کا طریقہ کر کے ہے اس کی فیس کتنی ہے لگتا ہے اور اس کا پورا پروسیجر بتایا جائے تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ سارا کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے لیکن ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے جو لوگ اس چینل پہ نئے ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور جن لوگوں نے پہلے سے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سب کا بہت شکریہ تو دیئر سٹوڈنٹ اس میں جو ہے پہلی بات میں یہاں پہ سپلی آئی ہے یا کمپارٹ آئی ہے یا ایزی ہول کیا گیا ہے لیکن آپ لوگوں کو یہ یقین ہے کہ آپ لوگوں کا پپر اچھا ہوا تھا اب اس میں جو آپ لوگ دوبارہ سے اپنا پپر جی ہے وہ ریچک کروانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ لوگوں کے پاس پہلی بات ہے کہ کل ٹائم کتنا ہے تو دیکھیں جی دیئر سٹوڈنٹ یونیورسٹی کا جو رول ہے اس رول کے مطابق آپ لوگوں کو میں یہاں پہ بتاتا چلوں ریزلٹ آنے کے بعد آپ لوگوں کے پاس کل فورٹین ڈیز ہوتے ہیں چودہ دن کے اندر اندر آپ لوگوں نے اپلائے کرنا ہوتا ہے اگر آپ لوگ ویدن فورٹین ڈیز جو ہے یونیورسٹی میں ریچیکنگ کی دوبارہ درخواست نہیں دیتے تو آپ جو اپنے پپر دوبارہ سے ریچیکنگ نہیں کروا سکتے ٹھیک ہو گیا پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے اب اس میں جو ہے طریقہ کار میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ جو یونیورسٹی ہے چاہے وہ بورڈ ہے ان کا طریقہ کاری ہوتا ہے ریچیکنگ کا دوبارہ آپ لوگوں کا پیپر چیک نہیں کیا جاتا جسٹ آپ لوگوں کے ری کاؤنٹنگ کی جاتی ہے یعنی پہلے سے جو نمبر لگے پڑی ہوتے ہیں وہ دوبارہ سے شمار کیا جاتی ہیں دوبارہ سے گینے جاتی ہیں بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈبل شیٹ چلی جاتی ہے بعض وقت یہ ہوتا ہے کوئی قیسن جو ہے اس کے مارکس رہ جاتی ہیں جو اس میں شامل نہیں کیا جاتے ٹوٹل میں تو تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں جب ریچیکنگ کے لئے آپ لوگ اپلیکیشن دیں گے تو آپ لوگ وہ موبائل نمبر لکھئے گا جو آپ لوگوں کا کنورٹیڈ نہ ہو اور آپ لوگوں کے پاس وہ نمبر ایکٹیو ہو یونیورسٹی کی طرف سے آپ لوگوں کو کال آئے گی اور آپ لوگوں کو بلائے جائے گا اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کے سامنے وہ پیپر رکھا جائے گا اور آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا آیا کہ یہ پیپر آپ کا ہی ہے اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کے سامنے ریکانٹنگ ہوگی نہ کہ آپ لوگوں کے نمبر جو ہے بڑھائے جا سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کے گوڑ لکھ ہے اگر کوئی دبل جو ہے یعنی پیج چلا گیا ہے یا کوئی کرسن ایسا رہ گیا جس کے نمبر کاؤنٹ نہیں ہو پائے تو آپ لوگوں کے نمبر بڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا پیپر دوبارہ سے چیک ہوگا اور آپ لوگوں کے نمبر بڑھ جائیں گے تو ایسا کچھ میٹر نہیں ہے اب رہ گئی اس کی بات کے اپلائے کیسے کرنا ہے اس میں کل فیس کتنی ہے تو اس کا طریقہ کار میں آپ لوگوں کو لائیو دکھانے والا ہوں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے گوگل کروم کو آپ لوگوں نے اوپن کر لینا ہے گوگل کروم کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے جسٹ اتنا لکھنا ہے uos.edu.pk ٹھیک ہے یہ لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے انٹر کر لینا ہے یونیورسٹی کا جو ہے پہلا 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 پوائنٹ پہلا پہلا لنک آپ لوگوں کے سامنے شہر ہے اس لنک پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے جیسے ہی کلک کریں گے تو اس طرح سے جو ہے یونیورسٹی کا مین پیج آپ لوگوں کے سامنے کھل کے آ جائے گا اب یہاں سے نیکسٹ جو میتھڈ آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں وہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا غور سے دیکھ لینا ہے دھیان سے دیکھ لینا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو کارنر کے اندر جو ہے ایک پوائنٹ نظر آ رہا ہے اگزیمینیشن کا میں مزید سکرین کو زوم کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی تو دیر سوڈنٹ اب جو ہے آپ لوگوں کلیر نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ جو ہے جہاں پہ کرسر ہے میرا لاسٹ کارنر میں دائن سائٹ پہ آپ لوگوں کو اگزیمینیشن کا جو ہے ایک پوائنٹ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں نے کرنا ہے یہاں سے سکرول کرتے ہوئے یہاں پہ آپ لوگوں نے انفرمیشن والی لائن میں چلا جانا ہے اب اس میں دیکھیں سیکنڈ لاسٹ میں آپ لوگوں کے ایک آپشن نظر آ رہی ہے پیپرز ری چیکنگ کی تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اس لنک پہ کلیک کر لینا ہے ٹھیک ہے کس پہ پیپر ری چیکنگ والے لنک پہ آپ لوگوں نے کلیک کرنا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں یا لیپ ٹاپ ہے وہ جو ڈاکومنٹ ہے ری چیکنگ کی وہ آپ لوگوں کے سامنے اپیئر کر دے اور اسے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے جی تو دیر سٹوڈنٹ یہاں پہ جو ہے کمپیٹر نے ہمیں نیکسٹ آپشن دے دی یہاں پہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ ری چیکنگ آف دا آنسر بک آپ لوگوں کی جو آنسر شیٹ ہے اسے ری چیک کرنے کے لیے اس نے کچھ یہاں پہ سٹیپ دیئے ہیں یہاں پہ لوگوں نے فالو کرنے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو فیس بتائی جا رہی ہے فرسٹ آف آل یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیس میں جو اس نے کچھ پوائنٹ کون کون سے دیئے ہیں نمبر ایک پہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے جی پریسکرائبڈ ری چیکنگ فی is تھرٹین ہینڈرڈ پر پیپر کہ آپ لوگوں کے ایک پیپر کی جو فیس ہے ری چیکنگ کی وہ کل کتنی ہے تیرہ سو روپے آپ لوگوں کے فیس ہے اس کے بعد نمبر دو پہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یہاں پہ آپ لوگ ایزیلی ریڈ کر سکتے ہیں کینڈیڈیٹ مست اٹیج سپائس مین آف ہیز ہائر ہینڈ رائٹنگ انڈ اردو انڈ انگلیش کنزیسٹنگ آف ایٹ لیسٹ ٹین لائنز ایچ ویڈیس ویڈیس فارم آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو فارم آپ لوگوں کا ری چیکنگ آپ لوگ اپلیکیشن دیں گے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے ایک پیپر لے لینا ہے سیمپل سا سادہ سا اس پہ آپ لوگوں نے دس لائنیں اردو میں دس لائنیں انگلیش میں کسی بھی پیراگراف کوئی بھی چیز اس پہ لکھنی ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اور اس کو آپ لوگوں نے اس اپلیکیشن کے ساتھ کیا کرنی ہے اٹیج کر دینی ہے نمبر تین پہ جو تھرڈ انسٹرکشن ہے وہ یہاں پہ آپ لوگ غور سے پڑھ لیں کہ پلیز اٹیج اٹیسٹڈ فوٹو کاپی آف ریزلٹ کارڈ آپ لوگوں کا جو لاسٹ میں ریزلٹ آیا ایم 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 ایسی کا یا بی ایسی کا اگر بی ایسی والے ہیں تو وہ اپنا یعنی اٹیج کریں گے اور ایم ایم ایسی والے جو ہے اپنا ریزلٹ کارڈ اٹیسٹڈ کروانے کے بعد اٹیج کریں گے اس کے بعد نیکسٹ جو ہے پھر نمبر چار پہ جو ہے آپشن دی جاری ہے یہاں پہ کہا جارہا ہے ان کمپلیٹ فارم will not be entertained کہ آپ لوگوں کی جو اگر نامکمل درخواست ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی اسے مسترد کر دیا جائے گا تو اس لیے کمپلیٹ آپ لوگوں نے جو ہے پروسیجر کے ساتھ اپلائے کرنا ہے نمبر پانچ پہ آپ لوگ جو یہاں پہ ریڈ کر سکتے ہیں کیا کہہ رہا ہے ان دا کیس آف سبجیکٹ وید پریکٹیکلز اگر آپ لوگوں نے کوئی پریکٹیکل والا سبجیکٹ رکھا ہو ہے فار اگزیمپل فیزیکس کیمسٹری زالوجی بوٹنی کمپیوٹر سٹیٹسٹکس اس طرح کا اگر کوئی سبجیکٹ ہے آپ لوگوں کا جس کے ساتھ کوئی پریکٹیکل ہے تو کینڈیڈیٹ ہیس تو اپلائے فار ریچچیکنگ آف پیپرز آف تھیوری آف پریکٹیکلز آف سبجیکٹ سپریٹلی بائی پینگ دا پریسکرائب فی آف جو ہے تھرٹین ہنڈرڈ فار دا تھیوری آف دا تھرٹین ہنڈرڈ فار پریکٹیکل آف دا سیم پیپر اب ہے کیا اس میں یہاں پہ یہ واضح طور پر بتایا جا رہا ہے اگر آپ لوگوں نے کوئی ایسا پیپر رکھا ہوئے ہے جس کا پریکٹیکل ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں نے دیر سٹوڈنٹ جو تھوری ہوگی اس کے تیرہ سو روپے الگ آپ لوگوں نے پی کرنا ہوں گے اور جو پریکٹیکل ہے اس کے اسی پیپر کے آپ لوگوں نے تھرٹین ہنڈرڈ پریکٹیکل فیز الگ پی کرنا ہوگی یعنی جو سیمپل سبجیکٹ ہے جس میں آپ لوگوں کا پریکٹیکل نہیں ہے اس میں آپ لوگوں کی فیز تیرہ سو روپے ہے اور اگر آپ لوگ نے پریکٹیکل ولہ کوئی سبجیکٹ رکھا ہوا ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں نے چھبی سو روپے یعنی تیرہ سو روپے آپ لوگوں کی تھیوری کی فیز اور تیرہ سو روپے آپ لوگوں کی practical کی فیز جو آپ لوگوں کو pay کرنا ہوگی تو یہ پانچ steps آپ لوگوں نے پہلے سے ok کرنی ہے اب اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے papers rechecking application form آپ لوگوں نے اس link پہ click کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا کیا میں جو ہے download کر دوں اس file کو تو آپ لوگوں نے yes پہ click کر دینا ہے جیسی آپ لوگ yes پہ click کرتے ہیں folder کو آپ لوگوں نے open کر لینا ہے یہاں پہ جا کے آپ لوگوں نے check کرنا ہے کیا application آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے جی ہاں یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے ایک application جو ہے download ہو چکی ہے اب آپ لوگوں نے یہاں پہ کرنا کیا ہے جی تو dear student اب یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے یونیورسٹی آف سرگودہ کی طرف سے جو ہے جاری کردہ rechecking جو ہے form آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے اب اسے fill جو ہے بہت ہی احتیاط سے کرنا ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے واضح طور پہ پہلی بات ہے to the voice controller chancellor جو ہے یونیورسٹی آف دا سرگودہ کے نام پہ جو ہے یہاں application جو ہے submit کرواتے ہیں اب یہاں پہ واضح طور پہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں سر I intended to get my papers recheck under the rules my particulars are as under کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ وہ کہتا ہے جی میں اپنے paper جو ہے جو rules ہیں جو قوائد ہیں اس کے مطابق دوبارہ چیک کروانا چاہتا ہوں my particulars are as under جو میری kawائف ہیں وہ کچھ ڈرزیل ہیں اب یہاں پہ آپ لوگوں نے carefully جو ہے میں آپ لوگوں کو one by one جو ہے یہاں پہ clear کرتا چلوں one number پہ آپ لوگ دیکھیں کہ یہاں پہ جو آپ لوگوں کے سامنے examination ہے ٹھیک ہے examination کے سامنے جو ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ جو آپ لوگوں کا موجودہ result آیا یعنی آپ لوگوں کا name لکھ دینا ہے اس کے بعد number 2 پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے جو ہے اپنا roll number لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اب number 3 پہ آپ لوگوں کے پاس کیا آتا ہے آپ لوگوں کا registration number پوچھا جا رہا ہے جو بھی university نے آپ لوگوں کو registration number دیا ہے وہ آپ لوگوں نے جو ہے اس line پہ لکھ دینا ہے اس کے بعد number 4 اب یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کو آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے number 4 کے اوپر subject papers required to be rechecked ایسے کونسے paper ہیں جو آپ recheck کروانا چاہ رہے ہیں ایک paper ہے دو ہیں تین ہیں چار ہیں پانچ ہیں چھے ہیں complete آپ لوگ چیک کروانا چاہ رہے ہیں تو complete کے complete یہاں پہ جو ہے ان لینز پہ آپ لوگ one by one لکھ دیں گے clear ہو گیا اس کے بعد جو ہے number 5 کی طرف بڑھیں یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کو number 5 پہ کیا نظر آ رہا ہے جی name of the candidate آپ لوگوں نے dear student کیا کرنے ہیں ان boxes کے اندر بڑی ABC کے اندر آپ لوگوں نے اپنا name لکھنا ہے جیسے کہ محمد ہے جب آپ لوگ m.e.o.h.a.w.m.a.d لکھ لیتے ہیں complete آ جاتے ہیں تو پھر آگے آپ لوگوں نے ایک خانہ خالی چھوڑ دینا ہے اس کے بعد example بتا رہا ہے جو بھی آپ لوگوں کا name ہے تو یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں نے complete نام اپنا لکھ دینا ہے اس کے بعد جو ہے number 6 پہ آپ لوگ جو ہے کیا کریں گے اپنے والد صاحب کا نام لکھیں گے بڑی ABC کے اندر سیم اسی طرح جس طرح آپ لوگ اپنا name لکھیں گے بڑی ABC کے اندر اب اس کے بعد جو ہے number 7 پہ آپ لوگوں کے پاس کیا آ رہا ہے current address آ رہا ہے جو آپ لوگوں کا موجودہ پتہ ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ punch کر دینا ہے لکھ دینا ہے number 8 کی طرح بڑھیں تو یہاں پہ آپ لوگوں سے آپ کا mobile number پوچھا جا رہا ہے لیکن ایسا number آپ لوگوں نے دینا ہے جو converted نہ ہو سیم آپ لوگوں کی active ہو اور جو یعنی آپ لوگوں کا number ہے وہ converted نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہے number 9 کی طرف اگر بڑھیں تو یہاں پہ آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے name of institution district from which appeared یعنی اس center کا name لکھیں جہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا امتحان دیا ہے تو آپ لوگوں نے جو ہے یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس ایک deadline آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے تو آپ نے یہاں پہ جو ہے اپنا کیا کرنا ہے اس center کا name لکھ رہا ہے جہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے paper دیئے ہیں اس کے بعد number 10 کی طرف اگر بڑھیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کا جو ہے examination center کے مطالق پوچھا جا رہا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کا جو ہے roll number slip کے اوپر examination center کا number لکھا ہوا ہوتا ہے bracket کے اندر 84, 96, 104 اس طرح سے تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ لکھ دینا ہے clear ہو گیا اب اس کے بعد جو ہے next یہاں پہ جو ہے اگر آپ لوگ complete نام لکھ دیں اور ساتھ میں bracket میں وہ لکھ دیں اور ساتھ میں اپنے city کا نام لکھ دیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا اب number 11 پہ آپ لوگوں کے پاس کیا آ رہا ہے bank چلان number آ رہا ہے اب یہاں پہ جو bank کا چلان number ہے یہ کہاں سے آپ لوگوں کو ملے گا جب آپ لوگ جو ہے online apply کرتی ہیں تو computer جو ہے ایک option دیتے ہیں یہ دیکھیں dear student یہاں پہ آپ لوگ examination والی جگہ جائیں گے یہاں سے جو ہے نا یہاں پہ دیکھیں generate online چلان جب آپ لوگ جو ہے اس point پہ click کرتی ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی click کرتی ہیں تو computer آپ لوگوں کو next link کی طرف لے جائے گا جہاں پہ آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا form کے متعلق آپ لوگوں نے fill کر دینا ہے تو dear student اس طرح سے آپ لوگوں نے جو ہے وہاں سے چلان generate کر لینا ہے ٹھیک ہے اب اس کا جو number آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس جگہ پہ آپ لوگوں نے آ کے اس کا number لکھ دینا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے جتنے paper ہیں اس حساب سے آپ لوگوں نے 1300 روپے کے حساب سے جس کا یعنی practical نہیں ہے تو 1300 ہوگا اگر practical بھی ہے اس subject کا تو پھر 2600 روپے ایک paper کی fee ہوگی اس حساب سے آپ لوگوں نے calculate کر لینا ہے یہاں پہ جو آپ لوگوں کی یہ آ جائے گا اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جس date کو آپ لوگ جمع کروا رہی ہیں voucher چلان تو وہ جو ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ date لکھ دینا ہے ٹھیک ہوگیا اس کے بعد جو ہے next آپ لوگوں کے پاس option آ جاتی ہے habit bank کی کسی بھی branch میں تو یہاں پہ جو ہے اس branch کا نام آپ لوگوں نے لکھنا ہے city کا نام لکھنا ہے اور code number لکھ دینا ہے ٹھیک ہوگیا اب اس کے بعد جو ہے next آپ لوگوں سے یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے date of declaration result یہاں پہ آپ لوگوں نے جس تاریخ کو آپ لوگوں کا result آیا وہ تاریخ آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھ دینا ہے next یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے آپ لوگوں کو کہ signature کریں with date اوپر آپ لوگوں نے اپنے sign کر دینا ہے نیچے آپ لوگوں نے اس کے date لکھ دینا ہے clear ہو گیا اب یہاں پہ جو اس نے important instructions دے رکھی ہیں اب یہاں پہ جو important instructions دیوئی ہیں وہ یہ پہلے میں already بتا چکا ہوں جو پانچ شرائط تھی اب اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے جو bank میں آپ لوگ چلان پے کریں گے اس کے ایک copy کروانے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے پاس رکھ لینی ہے تو جو اصل ہوگا اصل کو آپ لوگوں نے gum کے ساتھ جو ہے گوند کے ساتھ یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے paste کر دینا ہے چپکا دینا ہے clear ہو گیا اس کے بعد جو ہے next اب جو ہے main یعنی آپ لوگوں کا کام ختم ہو چکا ہے اب یہاں پہ جو ہے تو dear student اب یہاں پہ جو ہے مزید ہے اس نے جو ہے instruction دی ہے regulation دی ہوئی یہاں پہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے کہ last date جو ہے ٹھیک ہے of the receipt of the application on the prescribed form in the office of the controller of the examination کیا کہہ رہا ہے جی disposal کہ آپ لوگوں نے send کر دینا ہے کب تک جو ہے وہ پہنچ سکتے گئے 30 days کے اندر اندر جو ہے آپ لوگوں کے وہ application جو ہے receive ہو جانی چاہیے لیکن اس کے ساتھ یہاں پہ واضح طور پہ آپ لوگوں کو notification کے اندر کہہ رہا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر آپ لوگوں نے اپنی جو fees ہے وہ جمع کروا دینا ہے اگر 15 دن سے آپ لوگ لیٹ ہو جاتی ہیں تو بھئی آپ لوگوں کی ریچیکنگ کا ٹائم گزر جائے گا اور آپ لوگوں کی fees ضائع ہو جائے گی بات کلیر ہوگی اب last میں جو ہے ایک بات اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ mention کرتا چلوں نیچے جو اس نے جو ہے کچھ name of the examination and subject وغیرہ دیئے ہیں یعنی یہ جو حصہ دیا ہوا ہے نیچے والا یہ حصہ آپ لوگوں نے خالی چھوڑ دینا ہے یہ just department خودی فیل کرے گا بات کلیر ہوگی اس طرح سے آپ لوگوں نے یہ اوکے کر لینے کے بعد جب آپ لوگ یہ سارا کام اوکے کر لیں گے ایک عدد آپ لوگوں نے ڈاک کا لفافہ لینے ہے اور ڈاک کا لفافہ لینے کے بعد ایک سائٹ پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے 2 اب جہاں پہ آپ لوگ جو ہے 2 لکھیں گے وہاں پہ جو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ایڈریس لکھنا ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سکرین پہ منشن کر دیا the vice chancellor university of the سرگوڈا اس کو آپ لوگوں نے سینڈ کرنا ہے دوسری سیٹ پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے فرام فرام میں آپ لوگوں نے اپنا نام لکھنا ہے اپنی ولدیت لکھنی ہے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے اور آپ لوگوں نے سینڈ کر دینا ہے اس طرح سے آپ لوگوں کی گھر بیٹھے application چلی جائے گی اور rechecking کے لیے جو ہے آپ لوگوں کو office ایک آل آ جائے گی اور اس دورانیاں آپ کو سرگوڈا university visit کرنا ہوگا اور وہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے وہ paper دکھایا جائے گا آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا آپ لوگوں کا یہی paper ہے آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے جو آپ لوگوں کا paper پر recounting کیا جائے گا یہ پورا procedure تھا جنابیالہ rechecking کا تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ٹوزیر جو ہے ساری سمجھ آ چکی ہوگی اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا ان سب سے humble request ہے کہ please چینل کو subscribe کریں like کریں share کریں تاکہ اس طرح کی update سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں مجھے دیں اجازت اپنا رکھیں دیر سارا خیال